کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی سب سے بڑے مددگاہ تو قرآن میں آیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے حارون کو لیا تھا اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا علی بن ابی تعالی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور دوسرا فرمایا ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی ختمہ نبوت ہو گئی ہے تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علیہ تھے کیونکہ حارون اور موسیٰ دونہ پیغمبر محمد اور علی یہاں پہ بھی علی نے پیغمبر ہونا تھا لیکن ختمہ نبوت ہو گئی لہٰذا یہ حدیث ختمہ نبوت کی اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام آمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علیہ